اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے کھیرے لگانے ہوں اور آپ کے پاس کوئی کیاری بغیرہ اور جگہ خالی نہ ہو اور موسم بھی گزرتا جا رہا ہو تو پھر آپ ایسے کریں آپ سیڈلنگ ٹرے میں کھیرے جو ہیں وہ لگا لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو دس جہ دن بارہ دن پندرہ دن کا آپ کو ٹائم مل جائے گا اپنی کیاری یا اپنا گھملا جہاں بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں اس کو پریپیئر کرنے کا اور دیورنگ دس ٹائم آپ کے پودے جو ہیں وہ اوگائی ہوں گے تو پھر آپ اس کو ایزیلی ٹرانسفور کر سکتے ہیں کیرے جو ہیں یہ ڈیکٹ سیڈنگ میں عام طور پر کہتے ہیں کاشت لیکن اس کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ٹماٹر یا مرچوں کی پنیری بغیرہ لے کے لگا دیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے یہ اس کو ہم نہیں لگا سکتے اس کے لیے سیڈلنگ ٹری کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور اس میں سے آپ نکال کے جو اس کا کیک ہے وہ پودے کے ساتھ آنا چاہیے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اس کو نکالنے کا طریقہ پہلے چھوڑی سے اس کو چاروں طرف سے اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ دیکھیں یہ تین پتے نکل آئے ہیں ایک دو تین یہ چوتھا جو ہے یہ بھی نکل آئے ہیں تو اس سٹیج میں آکے آپ کو اس کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے اس کو نکالیں ذرا آرام سے اور احتیاط سے کیونکہ اس کو یہ جو کیک ہے اس کا اس کو ڈسٹرگ نہیں ہونا چاہیے ایسے اس کو جیسے آپ نکالیں گے ویسے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو لگا دینا ہے اب یہ کیونکہ زیادہ تھوڑا سا ہو گیا ہے تو اس میں مٹی تھوڑی سی اور ڈال کے اس کا لیول تھوڑا سا آپ کر دیں یہ دیکھیں یہ مٹی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ یہیں سے چلنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایسے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اب یہ نکال لیں کوشش کریں کہ یہ جو کیک ہے اس کے ساتھ آتا ہے یہ نہ ٹوٹو اس سے ہوگا یہ کہ جڑ جو ہے وہ ڈسٹرگ ہو جاتی ہے اور پودہ جو ہے اس کو چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے جیسے یہ دیکھیں یہ ہے اس میں تھوڑی سی یہ ہوا کہ اس کا پانی جو ہے وہ میں نے زیادہ اس کو دے دیا جس کی وجہ سے یہ ہارڈ نہیں رہی مٹی اس کی نرم ہو گئی ہے اور وہ نکلنے میں اس کو مسئلہ ہے پوشش کریں کہ ایسے ہی آ جائے ایسے پھر اس کے بعد یہ لے لیں ایسے یہ آ گیا اس کو بھی ایسے کر کے لے لیں اور اس کو یہاں لگائیں گے یہ ڈائریکشن اس کی سیدھی رکھنی ہے اگر تھوڑی ٹیڑی رکھیں گے تو پھر یہ پہلے سیدھا ہوگا اور پھر یہ اپنی گروت شروع کرے گا اس لیے ان چیزوں کا چھوٹ چھوٹی چیزوں کا اگر آپ شروع میں خیال لکھ لیں گے تو پھر بعد میں آپ کے پودے کو کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی یہ جیسے یہ دیکھیں یہ نکال دیا یہ یہاں لگا دیا اس کے بعد یہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اتنی پودے میرا خیال ہے کافی ہیں یا ایک یہاں لگا دیتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ پودے جو ہیں وہ بیچ میں مر بھی جاتے ہیں اور کچھ سوک جاتے ہیں تو اس لیے زیادہ پودے لگا دیں بعد میں چاہے ان کو نکال کے آپ جو کمزور پودے ہیں ان کو آپ نکال بھی سکتے ہیں یہ لیں یہ ہمیں یہاں لگا دی اب اس کو ہم پانی دیں گے اچھا اس موقع پہ یہ ہے کہ اس کو پانی جب آپ نے دینا تو پانی اس کو بھرپور پانی دینا پہلی دفعہ ہوتا یہ کہ ساری مٹی جتنی بھی ہے وہ اس کی گلی ہو جائے تاکہ پودے کو چلنے میں آسانی ہو اور یہ پانی جو ہے وہ ہر جگہ ہر طے تک پہنچنا چاہیے پہلی دفعہ پانی بھرپور دیں بعد میں جیسے جیسے اس کو ضرورت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے آپ اس کو پانی دیتے رہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھا خاصا پانی اس کو لگا دیا اب اس کی جڑوں میں کوئی ائر پاکٹ جو ہے وہ نہیں بچی جو جہاں پانی نہیں ہوگا اس کی جڑیں جو ہے وہ زمین میں اسی طریقے سے نارمل گروہ جو ہے وہ شروع کر دیں گی اس کو ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کیا سیچویشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے فردر تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ